بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اختلاف راہ کے ساتھ میں افقار کا آدمی ایک زمانہ تھا جب سیاستدانوں کو ملٹی اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی تھی پھر جوڈیشل ایکٹیوزم آیا اور اب لگتا یوں ہے کہ ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی بنتی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ سینٹ میں آج تپڑ چل گئے پجاب سمبلی میں لاتے گھوسے چل گئی شباز شریف نے کیا فضل رحمان کو منا لیا ہے شباز شریف آج ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تھے مولانا فضل رحمان جن کی آج کل پی ڈے کے ساتھ کافی قربت ہے اور وہ ان سے مل کر تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں وزیراعظم شباز شریف کا اچانک ان کے گھر پر جانا ان سے ملاقات کرنا اور معاملات کے حل کے لیے کمیٹی بنانا کیا عمران خان اور جی ایو آئی فے کے راستے الگ کر دے گا یہ ایک اہم سوال ہے اس کے علاوہ آج ایک اور اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ایف آئی اے نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ مکلشی کی بریت کو سپریمی کورڈ میں چیلنج کر دیا اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن نے لاہور آئی کورڈ کی جانب سے الیکشن ٹریبونل کی تقرری کو چیلنج کر دیا ہے سپریمی کورڈ میں الیکشن کمیشن کا کہنا یہ کہ الیکشن ٹریبونل کے معاملے میں لاہور آئی کورڈ نے انہیں اعتماد میں نے لیا اور جو الیکشن کمیشن کی جیوروڈیشن ہے اس میں انٹرونشن کی جا رہی ہے یہ معاملہ سپریمی کورڈ پہنچ گیا ہے بجٹ کے معاملے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان فیبر بارڈی کے درمیان شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں دونوں میں مذاکرات ہوئے ہیں ان کے اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے کتنی کمی ہوگی اور کیا بوشہ رائی کورڈ نے حکم دیا کہ عدد نکاح کیس کا معاملہ ایک ماہ میں نپٹا دیا جائے لیکن اس سے پہلے عید آ رہی ہے تو کیا عید سے پہلے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اس کے علاوہ بجٹ کے فوری بعد سٹاک مارکیٹ اچانک بہت تیز ہو گئی ہے اور انڈیکس میں تین ہزار کا اضافہ ہوا ہے بجٹ کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپوزشن تاجر بجٹ کے پر بیعث کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں اور بجٹ میں جو خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں ان پر بات کرتے ہیں لیکن جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی اپوزشن جماعت ہے پی ٹی اے اس کو بجٹ سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ اس کو قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی ملے گی یا نہیں ملے گی تو سینٹ کے اندر پی ٹی اے کے لوگ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہیوں پر لڑ رہے ہیں پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سینٹ میں ایک اور ڈویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج فیصل وارڈا کو ایک اہم قائمہ کمیٹی کی سربراہی سومدی گئی ہے یہ بحری امور کی کمیٹی ہے اور فیصل وارڈا جن کا کسی سیاسی جماعت سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے ان کو قائمہ کمیٹی کی سربراہی ملنا آہ یہ اپنے لئے ایک بہت بڑا سوال ہے اس کے لئے قائمہ کمیٹیوں میں اور بھی آہ تقسیم ہو گئی ہے پیوٹ پارٹی اور مسلمین نون نے بہت سی قائمہ کمیٹیوں میں اپنے لوگوں کا تقرر کر دیا تو پی ٹی آئی کو پڑھتو پیوے نے اس لئے پنجاب میں حد تک عزت قانون کے حوالے سے صحافیوں کی درخواست بھی لاہور آئی کور نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اور لاہور آئی کور جسٹس امجر رفیق چودہ جون کو یعنی جمعہ کے روز اس کی سماعت کریں گے تو بہت ساری عام خبریں ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی گا کچھ خبروں کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کچھ پر تفسریں کریں گے تذیئے کریں گے لیکن جو سب سے عام خبر ہے وہ خبر ہے کہ کیا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہے اسلامباد آئی کور کے ججوں کے فیصلے دیکھیں آپ پشاور آئی کور کے فیصلے دیکھیں لاہور آئی کور کو دیکھیں اب لاہور آئی کور جو پچھلے چند دنوں سے اس کی جو ایکٹیوٹی ہے اس نے بہت ہی بڑے کوئیشن مارک کڑے کر دی ہیں خاص کا الیکشن ٹیبونل کے معاملے میں اس کے علاوہ پشاور آئی کور کے سابق چیف جسس ابراہیم خان کو حیبر پہتوہا حکومت نے بارہ لاکھ مہینے پر ایک نوکری دے دیا ہے ایک سرکاری عوضہ دے دیا ہے آہ یہ وہی ہے جن کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ زمانتہ کرا لو آہ پانچ منٹ میں پچاس زمانتے دینے والے سابق چیف جسس کو بلاخر کے پی کے حکومت نے نواز دیا ہے ان کے بارے میں جب وہ چیف جسس پشاور آئی کورٹ تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا رجحان ہے اور پی ٹی آئی کے آہ لوگوں کو خاص ریائے دیتے ہیں نو مائی کے نائنٹی پرسنٹ سے زائد مقدمات میں ملوث افراد کو پشاور آئی کورٹ نے اس وقت زمانتے دیں جب ابراہیم خان پشاور آئی کورٹ کے چیف جسس سے آہ اس کے بعد وہ رٹائر ہو گئے اور رٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کو ختم میں لکھا تھا جس میں شکایت کی تھی کہ انہیں سپریم کورٹ میں جسٹس کیوں نہیں لگایا گیا تو یہ نظام عدل کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ جو حاضر سروس لوگ ہوتے ہیں وہ رٹائرمنٹ کے بعد اگلی نوکری کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جن سے ان کے معاملہ تیہ پا جائے تو ان کے لیے وہ اسی طرح کی ریایتیں ڈھونڈتے ہیں تو اس لیے عطر مللہ صاحب جب کہتے نا کہ ہم کالے بھونڈ ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کالے بھونڈ جو ہے وہ کبھی کسی کے نہیں ہوئے ان کو جہاں سے ان کی خوراک مل جائے یہ وہی سے اپنا ڈنگ بھرواتے ہیں اور کسی کو بھی مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو یہ وہی مشہور زمانہ جائج ہے جنہوں نے زرتاج گل صاحبہ کو زمانت دی اور زرتاج گل صاحبہ اس وقت تک عدالت سے باہر نہیں آئی جب تک انہیں شیف جسٹس صاحب نے خود جا کر بیل نہیں دی اور پولیس کو روکا نہیں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اس کے علاوہ درجنوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پشاورائی کورٹ سے زمانتے لیں جن میں حماد ازر میاسلم اقبال اور ان جیسے کئی پی ٹی اے کے لوگ شامل ہیں تو بنیادی طور پر یہ یوتھیا جج کلاتے تھے تو فائدے میں رہ گیا جاز صاحب کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے چند ماہ پہلے اس قسم کے فیصلے کیے کہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک بہت اچھی نوکری مل گئی ہے انہیں تین سال کے لیے ایم ٹی آئی کے لیے ایپلیک ٹربنل کا چیئرمن مقرر کیا گیا ہے تو اس وقت پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی محشت اور پاکستان کے عوام کے مقدر کا فیصلہ صرف عدالتیں کر رہے ہیں جاج کر رہے ہیں اور وہ فیصلہ اچھا کریں برا کریں حق میں کریں خلاف کریں دونوں صورتوں میں اس کا اثر پاکستان پر پڑ رہا ہے اچھے فیصلے بہت کم ہوتے ہیں لیکن برے فیصلوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اس طرح اسلامبہ رائی کوڈ نے ایک بڑے ہی سنگین قسم کے مقدمے میں عمران خان اور شاہب قریشی کو بری کر دیا تھا یہ سائفر کیس ہے ریاست اس کیس پہ بہت زیادہ انثار کر رہی تھی اور یہ اپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں امریکہ نے نکالنے کے لیے ایک سائفر بھیجا کر دیا یا ان سے گم ہو گیا تو یہ کیس بہت سٹرونگ تھا جس کی بنیاد پر ریاست نے ایک بیانیاں بنایا تھا لیکن جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس فیصلے کو کھا گئی اور اب اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تو ایف آئی ای نے اسلامبہ رائی کوڈ کے فیصلے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے اور کہا ہے کہ پروسیکوشن نے ثبوت اور فرینزک شدہ دستاویزات ٹرائل کے دوران مہیا کیے ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ملزمان کو کن بنیاد پر بری کیا گیا ہے عمران خان کو چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورک زیر پر مشتبہ دورکنی بینچ نے سائفر کیس میں بری کر دیا تھا انہیں جو ٹرائل کورٹ تھی انہوں نے دس دس سال کی سزا سنائی تھی تو ایف آئی ای نے تفصیلی فیصلے سے قبل ہی سپریم کورٹ میں اس حکومنا میں کو چیلنج کرتے ہوئے سزا کیا کہ اسے اپیل میں تبدیل کیا جائے ایف آئی ای کہتا ہے کہ عمران خان اور شاہ مہد قریشی کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں دونوں کی سائفر سے متعلق آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے اور کابینہ کی منظوری کے بعد وفاقی وزارت داخلہ کے حکم پر ایف آئی اے کسپورٹ کیا گیا تھا اور ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمیں تحقیات کے دوران پتہ چلا کہ عمران خان اور شاہ مہد نے سائفر کے ذریعے ملک دشمنوں کو فائدہ پہنچایا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائفر کو گھر پر رکھنے اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے پاکستان کا بیرون ملک جو سائفر کا ایک پورا میکنزم ہے وہ کمپرومائز ہو گیا جس سے دشمن موالک کو فائدہ پہنچا ہے یعنی اب جو پاکستان کے سفیر یا پاکستان کے جو اتاشی بیرون ملک کام کرتے ہیں کانسل خانوں میں وہ اب پاکستان کو جو پیغامات بھیجتے ہیں وہاں کے موالک کے حوالے سے وہ پورا نظام جو ہے وہ ڈی کوڈ ہو چکا ہے تو ایف آئیے کے مطابق اس کا فائدہ دشمن ملکوں کو پہنچتا ہے اس کے علاوہ ایف آئیے نے عمران خان کے خلاف ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری آدف خان کے بیان کا بھی حوالہ دیا ہے اور پھر کہا کہ دورانے ٹرائل ملزمان کا رویہ بڑا عجیب رہا اور انہیں ٹرائل کے راستے میں رکاوٹیں پہلے کی پیسٹ درخواستے دائر کی گئی عدالتوں نے تمام درخواستے سنی سماعت کی اس کے بعد فیصلے دیئے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے لاہور آئی کورٹ کا الیکشن ٹیمینل کی تشکیل کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور لاہور آئی کورٹ نے کل آٹھ الیکشن ٹیمینل کی تشکیل کی تھی جس میں حاضر سروز جج تینات کیے تھے تو آج الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ قانون کے برخلاف ہے الیکشن ٹیمینل کی تشکیل الیکشن کمیشن کی جڑ ایکشن ہے ان کا اختیار ہے ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کی اختیار استعمال نہیں کر سکتا تو سپریم کورٹ لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کو کالادم قرار دے اور اپیل کو سماعت کے لیے فوری طور پر مقرر کرے اب یہ جو الیکشن ٹیمینل کی تشکیل کا معاملہ ہے یہ یقینی طور پر آئینی معاملہ ہے اور لاہور آئی کورٹ بھی ایک آئینی عدالت ہے اور الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی دار ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن لاہور آئی کورٹ کے ماتحد نہیں ہے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے تو الیکشن کمیشن اس معاملے میں جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے انتہابی ٹیمینل میں اپنی نمائندگی ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی اگر یہ ٹیمینل کاروائی بھی کریں گے تو الیکشن کمیشن اس میں نہ پیر ہوگا نہ جواب دے گا تو پھر لاہور آئی کورٹ کے الیکشن کمیشن کی کیا ویلیو رہ جائے گی جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں اس پر بہت نرادگی کا اظہار کیا گیا اور اس اجلاس میں چیف جسر لاہور آئی کورٹ اور جسر شاہد کریم کے خلاف جوڈیشن کانسل میں صدارتی ریفرنس بھیجنے تک مشاورت ہوئی ہے اور اجلاس میں بتایا گیا کہ انتہابی تنازات کے بارے میں الیکشن درخواستوں پر سماعت کے لئے تین طرح کے الیکشن ٹیمینل قائم کیے گئے ہیں پہلی قسم میں لاہور آئی کورٹ اور الیکشن کمیشن سے مشاورت میں الیکشن ٹیمینل قائم کیے گئے دوسرے میں لاہور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بغیر ٹیمینل قائم کیے اور تیسرے قسم میں الیکشن کمیشن نے لاہور آئی کورٹ کے مشاورت کے بغیر خود ٹیمینل قائم کی ہے تو یہ تین قسم کے ٹیمینل اس وقت دو دار چوبیس کے جو الیکشن ہے ان کی عذرداریوں کی سماعت کے لئے مقرر ہے تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بہران ہے کہ کس کی کہ اصل فیصلہ کون کرے گا تو یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو اس وقت پاکستان کی عدالتیں ہیں جج ہے چاہے وہ اسلامر آئی کورٹ ہو چاہے پشاور آئی کوٹ ہو چاہے ہور آئی کوٹ ہو ایک جو مجموعی تحصر سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ عدالتیں سمجھتی ہیں کہ وہ حکومتیں بنا سکتی ہیں وہ گرا سکتی ہیں اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہے وہ ان کے ماتحت ہے اور جو وہ کہہ دے وہ ختمی ہے حرف آخر ہے نہ پارلیمنٹ کی کوئی ویلیو ہے نہ الیکشن کمیشن کی کوئی ویلیو حالانکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے قانون سازی کرتا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو چیف جسس ہے جسس قاضی فائزہ متعدد مقدمات میں یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے جو قانونوں نے بنا دیا ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں اس کے والے سے بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ سفدہ طاقتور ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن کو اس لیے انڈیپینڈنٹ بارڈی بنایا گیا تھا کہ عدالتیں اس کے فیصلوں میں جو ہے وہ انٹرپشن نہ کر سکے اگر فیصلے عدالتوں نہیں کرنے تو پھر الیکشن مشن جو ہے وہ عضوے محتل بن کے رہے جائے گا تو یہ جو الیکشن کی عذرداریاں یہ شکایتیں ہیں ان کے حوالے جو ٹربینل کی تشکیل ہے وہ ہے الیکشن مشن کا ہی جو اڈیکشن لیکن اس میں مداخلت سے حسابت ہوا کہ کہیں نہ کہیں سوچ پائی جاتی ہے اور یہ میری ویسے ایک تھیوری ہے پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو دو قدم پیچھے کیا ہے اس کے بعد سے جوڈیشل ایکٹیوزم تیز ہو گیا ہے اور بعض جج صاحب بان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو طاقت اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہیے لہوری کوٹ جو ہے اس کے دو تین فیصلے پچھلے ایک ہفتے میں ایسے آئے کہ جنہوں نے پوری ریاست کو ہلا کے رکھ دیا اب کیا الیکشن مشن چیف جسس لاہوری کوٹ اور جسس شاید کے خلاف ریفرنس دائر کرے گا اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ انٹیکیشن دے دی گئی ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے اب جسٹس شہداد ملک جو کہ آہ چیف جسل لاہوری کوٹ ہے وہ الیویٹ ہو چکے ہیں اور انہیں چند دنوں میں سپریم کورٹ کے جج کا عہدہ سنبھالنا ہے لیکن جانے سے پہلے ان کے جو کام ہیں وہ ان کے آہ اوپر کوئسٹن مارک ہے کیونکہ ابھی حکومت نے منظوری دینی ہے آہ ان تین ججوں کے نام جو ہے وہ آہ ریکمینڈ کیے جا چکے ہیں اصولی طور پر چیف جسل لاہوری کوٹ کو یہ معاملہ آنے والے چیف جسل پر چھوڑنا چاہتا ہے لیکن آہ وہ اس کو خود نبٹا کر جانا چاہتے ایک اور بڑا معاملہ ایٹی سی سرگودہ کے جاج کو حراسہ کرنے کا کیس ہے اس پر چیف جسل نے آہ اعزفھل نوٹس لیا تھا آہ اس میں آئی پنجاب آہ ڈی پیو سرگودہ یہ سب بدالہ تا پیش ہوئے تھے تو اس معاملے پر لاہوری کوڈ نے آہ فیصلہ محفوظ کر لیا دلا نے سرگود ایٹی سی میں وکلا اور سائلین کو پیش ہونے سے روکنے پر سخت برمی کا اظہار کیا ایٹی سی ججج نے خط میں لکھا تھا کہ حساس ادارے کے کچھ لوگ جو ہے وہ انہیں تنگ کر رہے ہیں اس پر چیف جسس لاہور آئی کورڈ نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ مانگی تھی تو آئی جی پنجاب خود پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عدالت کے باہر جو فائرنگ کا واقعہ ہوا اس کی انکوائری کرائی گئی ہے لیکن ایک بڑی پرابلم یہ کہ ہمیں اس علاقے میں آہ جیو فینسنگ کروانی ہے لیکن اسلام بار آئی کورڈ نے ٹیلی فون کامپنیوں کو کارل ڈیٹا فرام کرنے سے منع کر رکھا ہے اب یہ دیکھیں کتنا بڑا کیس آہ جو ہے وہ ریلیٹ ہو گیا ہے کہ دہشت گرد اگر کسی علاقے میں کوئی کاروائی کرے تو آہ وہاں کے جیو فینسنگ نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام بار آئی کورڈ کے ججوں نے جس بابر سطح انہوں نے ٹیلی فون کامپنیوں کو پابند کیا ہے کہ وہ کسی کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ آہ حساس ادارے کو فرام نہیں کر سکتے تو اگر آہ جو پچھلے دنوں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی اور باقی کے آہ بہت ہی حساس قسم کے واقعات میں کی روک تھام کی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ آہ اس علاقے میں موجود افراد کی جیو فینسنگ کی جاتی تھی کہ یعنی یہ موائل جو ہے آپ کا ایک جاسوسی کا حال ہے تو اگر آپ اس علاقے میں موجود ہے یعنی جن پہ آپ کو شبہ ہے یا جن لوگوں نے آپ اسے بات کی رابطہ کیا ان سب کا اگر ڈیٹا ایجنسیوں کے پاس پہنچ جائے تو وہ آسانی سے اس کو ٹریس کر رہے تھے بہت سے واقعات جو ہے وہ جیو فینسنگ کے ذریعے ٹریس کیے گئے اور چونکہ نو مائی کے واقعات میں بہت سے لوگ اسی بنیاد پکڑے گئے کہ وہ بھی جیو فینسنگ کے لیے پیڑ میں آگئے تو عدالتوں نے آہ اس کام کو روک دیا ہے اس لیے آج آئی پنجاب نے عدالت میں کہہ دیا ہم تو کالڈ ڈیٹا لینے سکتے تو چیف جیسٹس نے رمارک دیا کہ ہمارے جوڈیشل افسر نے کہا کہ حساس ادارے کے بندے نے انہیں ملنے کا پیغام پہنچا ہے یہ جیسٹس صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پیغام بھیجا گیا تھا کہ آہ ان کے چیمبر میں آئی ایس ای کے حال افسر ملنا چاہتے ہیں تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ میں نے مطلقہ افسران سے اس حوالے سے طرف سے کوئی گیا پھر عدالت نے پوچھا کہ آہ وکلہ اور سائلین کو کیوں روکا گیا تو آئی جی نے کہا جی تھریٹر لڑتا اس لیے عدالت کو بند کیا گیا اس کیس میں دوسرا بڑا اہم کام یہ ہوا کہ چیف جیسٹس لاہور ہائی کورڈ نے بقیدہ ایک گھلا کیا اور یہ کہا کہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا اس پر عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں لیکن صوبے کی سب سے بڑی عدالت پر وکلہ کا حملہ ہوا آپ نے کسی مقدمے میں کسی وکیل کو نامذر نہیں کیا یہ پچھلے دنوں وہ وکیل آہم لاہور آئی کورڈ جی پی او میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے آہ گیٹ تو انہوں نے کوشش کی اندر داخل انہوں نے کوشش کی ایک بڑا جھگڑا ہوا آہ وکیلوں کا اور آہم عدالت کے آہم اندر گھسنے پر پبندی لگا دی گئی عدالتیں بند رہی اور چیف جسس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی کہ انہوں نے وکلہ کو عدالتوں میں داخلے سے رکھا ہے اب چیف جسس کا یہ شکوہ بلکل جائز ہے کہ ان کی عدالت کے اوپر جب وکیلوں نے حملہ کیا گیٹ توڑا وہاں پہ آسو گیا ہے شیلنگ بہت کچھ ہوا ہے ایک بھی وکیل نہیں پکڑا گیا ایک بھی وکیل پہ مقدمہ نہیں ہوا تو ان کا شکوہ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہوسٹ جو ہے وہ بڑا موتبر ہے مقدس ہے کہ آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کے فیصلے ہونے ہیں اور ہماری عدالتوں میں حملہ ہوتا ہے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے تو کیا یہ وجہ ہے کہ جس کی ویلی سے ابھی تک عدالتیں نو مائی کے مقدمات کا فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ میرے نزدیک تو پھر یہ سوال جو میری سمجھ میں ہے اس کے مطابق جیج صاحب کا شکوہ ہے اور سکتا ہے پوری جوڈیشری کو اس کا شکوہ ہو کہ جب ہم پہ حملے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ ایکٹیو نہیں ہوتے لیکن آپ کے جب پرمیسز پہ حملے ہوئے تو آپ بڑے ایکٹیو ہیں اور آپ نے ساری جو پی ٹی آئی ہے اس کو اٹھا کے جلو میں ڈالا ہوا ہے تو اس پر عدالت نے بہرحال فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ کہتا ہوئے کہ اس ملک میں دورہ میار ہے جو جج پسند نہ ہو اس کے حلاف بیانبازی اور سوشل میڈیا پر پروڑرام چلوائے جاتے ہیں تو یہ جج سب بھرے بیٹھے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ کا جاج بننا ہے اگے پھر تیرے پاگل اچھی ہے اتنی باتیں اگر ذہن میں لے کے جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ اس کا اثر ہونا لازمی ہے صافی عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں ان کا شکوہ یہ ہے دعویہ یہ کہ انہیں حج پر جانے سے روکا گیا ہے اس کو پی ٹی ای بھی ایشو بنا رہی ہے اور جو عمران ریاض صاحب نے ان کی فیملی بھی ایشو بنا رہی ہے اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ مجھے حج پر نہیں جانے دیا گیا لیکن جو پولیس ہے ایف آئی ہے وہ ان پر مقدمے پر مقدمے قائم کر رہی ہے ایک اور مقدمے میں ان کی آہ گرفتاری ظاہر کی گئی ہے آج انہیں رہا کر دیا گیا تھا جو کل ان کے اوپر ڈھائی کروڑ کا مقدمہ تھا تو اس نے بڑے آہ یعنی غرور تکبر میں جا کے دالت میں کہا اتنے پیسے تو میں زکاة خیرات میں دیتا ہوں تو یہی وہ تکبر ہے یہی وہ زبان ہے یہی وہ آہ اللہ معاف کرے آہ کلمات ہے جس کی ویسے وہ خدا نہ آستا میں یہ نہیں کہتا کہ آہ کوئی مقافعت عمل ہے لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے آہ حج پر نہیں جا سکے کوئی تو وجہ ہوگی نا کوئی تو ایسا معاملہ ہوگا تو مجھے لگتا کہ ان کو شاید آہ وہ بھی راؤنت کے مارے ہوئے ہیں عمران خان کی طرح تکبر گرور کہ یہ تو کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے ڈھائی کروڑ کا اتنے تو میں ہر سال زکاة خیرات میں دیتا ہوں تو بھائی تو زکاة خیرات دیتا رہے اللہ نے تیرا حاج نہیں منظور کیا تو ان کے اوپر ایک اور مقدمہ پنجاب پولیس نے درج کیا ہے آہ ایف آئی ایر کے مطابق جو عمران ریاض نے لاہور ائرپورٹ پر اپنے ساتھیوں سمیت چیک پوسٹ پر کارے سرکار میں مداخلت کی ہے تو یہ بارہ جون کو مقدمہ درج ہے تھانہ سرور روڈ میں آہ اس پر لکھا گیا ہے کہ چیک پوسٹ پاری مران ریاض کو روکا گیا ہے لیکن وہ زبردستی اپنی گاڑی کو آہ انہوں نے گزارا اور سیکورٹی کو رونتے ہوئے آگے بڑھ گئے جس سے سیکورٹی بیریئر کو نقصان پہنچا چلے ان پر مقدمہ کر لیا آپ نے کہ انہوں نے بیریئر توڑا لیکن جس گاڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تو وہ تو میاں شفاک انڈوکریٹ چلا رہا تھا اس پر کون سا مقدمہ ہے وکیل پر کوئی مقدمہ نہیں یہی جس سب کا شکوہ تھا چیف جسل ہورائی کوڈ نے بھی آج یہی کہا کہ وکیلوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے تو کیا ہماری پولیس وکیلوں سے ڈرتی ہے پجاب سمبلی میں بجٹ پیش کر دیا گیا ہے یہ ٹیکس فری بجٹ ہے پنجاب حکومت نے کوئی بجٹ نہیں لگایا لیکن بجٹ کے دوران اپوزشن ارکان نے حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا زبردہ سنگامہ رہی ہوئی نعرے بازی کی گئی اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی کے لوگ کافی زیادہ ہے تو وہ اپوزشن کے لوگ سپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہوئے آہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں اس دوران کچھ لوگ آئے سمجھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے نعرے بازی کریں احتجاج کریں آہ لیکن آہ اپنی سٹیٹوں پر بیٹھ کر کریں ویک ہڑکڑے ہو کریں بجٹ تو پیش ہونے دیں تو تلق کلامی ہوگئی گالم گلوچ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے گتھم گتھا کسونم کی یعنی جو ناظر آہ جس کا خطشہ تھا کہ ہمیں نظر آئیں گے اسمبلی کے اندر وہ ہمیں پجاب اسمبلی میں نظر آئے قومی اسمبلی میں بہرحال گتھم گتھا نہیں ہوئے لیکن نعرے بازی وہاں بھی ہوئی تو حکومتی وزرہ اور اپوزشن ارکان کے درمیان بقیدہ ہاتھا پائی دیکھی گئی جس طرح گلی میں بچے لڑتے ہیں تو اس کے بعد سیکورٹی جو ہے وہ بلانی پڑی اور پھر انہوں نے آ کے چھڑایا اچھا سینٹ میں بھی اس قسم کا منظر دیکھا یہ منتخب حکومتیں ہیں اور منتخب نمائندے ہیں آہ سینٹ میں بھی مہنگائی کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور آہ ٹیکسز کی بھرمار پر گرمہ گرمی سینٹر بڑے غصے میں تھے ظاہر ہے غصے میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں نہیں ہوتے تو ان میں سے آہ کچھ لوگوں نے بہت ہی بھرمی کا اظہار بھی کیا ایک سینٹر ہے جو ہوا وہ سود کے خلاف بات کر رہے تھے تو انہوں نے زور سے اپنے مو پہ تھپڑ مار دیا وہاں پہ سناٹا چاہ گیا تو انہوں نے کہا کہ سود کے اوپر ایک ہندو رکن ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہم مسلمان سود کے اوپر کشن سمجھے تو میں علامتی طور پر اپنے مو پہ تھپڑ مار تھا تو انہوں نے آہ علامتی طور پر اپنے مو پہ تھپڑ مارا لیکن اس تھپڑ کی گھونچ بڑی زبردستی اس کے علاوہ بجٹ پر مسلمی قنون اور پیوٹ پارٹی آمنے سامنے ہیں اور ذرائع کے مطابق ان کے درمیان ایک مذاکرات بھی ہوئے تو پیوٹ پارٹی نے مسلمی قنون کے ساتھ معاہدوں کی کتاب کھول لی اور کہا جناب حکومت کا حمصہ ہے لیکن معاہدوں کی کوئی پاسداری نہیں ہو رہی تکرریوں اور ترقیاتی منصوبوں میں پیوٹ پارٹی کو اگنور کیا جا رہا ہے اور حالیہ بجٹ میں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا ویسے مجھے کہیں ناکہ لگتا ہے پیوٹ پارٹی آہستہ آہستہ ایم کیم بندی جا رہی ہے خربوزے کو دیکھیں خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا تو مطالبات منوانے کے لیے روٹنے منانے کا جو ایک روایت رہی ہے وہ ایم کیم کی رہی ہے وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی سو بار روٹ جاتے ہیں پیوٹ پارٹی نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا اب پیوٹ پارٹی پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اقتدار میں رہی ہے آہ پاکستان کی ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے بھٹو صاحب بینظیر بھٹو ایک لیگیسی ہے لیکن اس کے بعد پیوٹ پارٹی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور پیوٹ پارٹی کام میں سٹیک ہولڈر نہیں بننی یعنی کوئی حکومتی امور حکومت کے کسی آہ عمل کے اندر وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے لیکن حصہ ہونے پورا چاہیے آہ یعنی ساڑھا حصہ احتیار اکھو سام دے دیو باقی ساڑھا ذمہ توش پوش اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سولہ جون سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جا سکتی ہے ذرا یہ کہتے ہیں پیٹرول قیمت میں تقریباً نور پی اور ذل قیمت میں چار روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے اور تیل کی قیمت میں بھی دو روپے لیٹر کمی کی جا سکتی ہے آہ چونکہ عالمی منڈی میں قیمتیں گری ہیں تو غالب امکان یہ کہ بجٹ جو بہت ہی خطرناک قسم کا بجٹ ہے اور ٹیکسیز ٹیکسیز ہے حکومت تھوڑا سا عوام کو راہ دینے کے لیے پیٹرولی مصنوعات قیمتوں میں کمی کر دے گی اس کے لئے عدالت کے حکم پر اسلامباد میں طریقہ انصاف کا سیکریریٹ کھول دیا گیا ہے اور یہ معاملہ پی ٹی اے اور سی ڈی اے کا تھا لیکن آہ اب جب یہ دفتر عدالت کے حکم پر کھولا گیا ہے تو پتہ چلا کہ دفتر کے بجلی نہیں ہے دوسرے اسلامباد الیکٹرک سپرائی یہ کہتی کہ ہم نے بجلی نہیں کٹی ممکن ہے بیلڈنگ کے اندر کوئی انٹرنل آہ وائرنگ کا فالٹ آ گیا ہو تو آہ ہو سکتا ہے پارٹی کی طرح عمارت کے اندر بھی انٹرنل آہ جو وائرنگ ہے اس میں کوئی فالٹ آیا ہو تو اب تک کے لئے اتنی آپ سوالکات ہو دیکھلے بھی لوگ میں اپنا گردن و اقلوں بہت خیال لگیں گے